مجاہد اشائی کے ساتھ آج کے لیکچر میں جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رسک اسیسمنٹ کی رسک خدشات خدشاہ کے کوئی آج کے پورے انفرمیشن سسٹمز وہ خراب نہ کر دے اس میں سے انفرمیشن چھوڑی نہ کر دے اس کی جو ورکنگ ہے اس کو اپسٹ نہ کر دے یا جس انوائرنمنٹ میں جس ماحول میں وہ انفرمیشن سسٹم چل رہا ہے جن مشینوں کے وہ سسٹم چل رہا ہے جس بلڈنگ میں وہ سسٹم چل رہا ہے اگر اس کو کسی بھی قسم کے اندرونی یا بیرونی خدشات لاحق ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک اسیسمنٹ کرنا کہ ان کے امکانات کتنے ہیں ان کو وہ کس حد تک اور کیا واقعتاً possibility نہیں exist کرتی ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کو یا ہمارے انوائرنمنٹ کو خراب کر سکیں گے تو اس کے بارے میں تدبیر کرنا یا تدبیر سوچنا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رسک اسیسمنٹ اور رسک مانیجمنٹ کے سبجک میں ڈسکس کی جاتی ہیں بیسیکلی جو سبجک ہے وہ رسک مانیجمنٹ کہلاتا ہے کہ آپ نے ان رسک کو کیونکہ رسک تو ہر چیز سے موجود ہے ہر چیز سے اس کا تعلق ہے کوئی بھی آپ کریں کام تو اس میں کوئی نہ کوئی خدشہ کہ جی شاید یہ غلط ایسے ہو جائے شاید اس سے یہ خرابی ہو جائے شاید کوئی پرابلم کریئٹ ہو جائے وہ خدشات تو موجود رہتے ہیں لیکن عقل کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ ان خدشات کے بارے میں سوچ کے انسان تدبیر کرے اور حد تل امکان کوشش کرے کہ یہ خدشات جو ہیں یہ یا تو ہوئی ہی نہ مطلب ہے ایک حقیقت میں نہ تبدیل ہو جائیں یا ان کے تدارک کا انتظام کیا جائے یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے رسک مینجمنٹ کا دیفنیشن کیا ہے یہ بسیقلی پروسس آف میجرنگ اور اسیسنگ رسک اور پھر دیویلپنگ سٹریٹیجیز تو مینجد رسک یہی بات جو ابھی میں نے کہی کہ وہ خدشات وہ رسک کیا ہے اور ان کے بارے میں تفصیلاً سوچنا اور ان کے بارے میں پھر وہ سٹریٹیجیز یا تدابیر جو ہیں ان کو ایوالف کرنا اسٹیبلش کرنا کنٹرولز کو اسٹیبلش کرنا کہ وہ خدشات حقیقت میں تبدیل نہ ہو جائیں اسی تمام چیز کو رسک مینجمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جنرلی سپیکنگ سٹریٹیجیز ایمپلویڈ انکلوڈ ٹرانسفرنگ درسک تو آنادھر پارٹی آوائیدنگ درسک ریدوسیگ دنگیٹیو ایفکت آف رسک آنکھ سم اور آل آل آف درسک آف پارٹیکیولر رسک اب رسک کے حوالے سے جو سٹریٹیجیز ہیں کہ جی ہم کوئی ایسی تدبیر کریں کہ جس کے اندر وہ جو رسک کا ایلمنٹ ہے وہ بجائے ہم پہ اس کا اثر ہونے کے وہ کسی دوسری پارٹی کو وہ رسک ٹرانسفر ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یا ممکن ہے یا نہیں ہے یہ چیز این ممکن ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ جی تھرڈ پارٹی ویریفکیشن کہیں بیچ میں آ جائیں یا کہ جو ڈیٹا ٹرانسفرشن ہے یا وہ کسی کے تھرور اور روٹ ہو اور وہ روٹنگ جو ہے اس میں جو پارٹی جس کے تھرور روٹ ہو رہا ہے وہ پارٹی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں یہ ڈیٹا جس پوائنٹ سے آیا ہے وہ صحیح ہے یہ صحیح ڈیٹا ہے بغیرہ بغیرہ وہ اس تمام چیز کی تصدیق کرے تو یہاں پہ آپ نے رسک ایسنشنلی ٹرانسفر کر دیا اس پارٹی کے حوالے کہ جس جو براہ راست آپ کے سسٹم میں نہیں شامل لیکن ایک تھرڈ پارٹی ہے اور وہ پارٹی ٹو ڈی انٹائر انوارمنٹ بن جاتے ہیں ظاہر ہے کہ دوسری ترقیب یہی ہو سکتی ہے کہ اس رسک کو جو بھی آپ نے سوچا اس کو اوائیڈ کرنے کا اس کو قطعی طور پر روکنے کا آپ تدبیر روکنے کی تدبیر کریں یا اگر وہ رسک موجود ہے تو پھر اس کو منمائز کرنے کی کم سے کم اس کے جو برے اثرات ہیں آپ کے سسٹم پر ہو سکتے ہیں ان کو کم سے کم کرنے کا کی تدبیر کی جائے اگر وہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ روک نہیں سکتے یا پھر یہ ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے اس کے بارے میں تو نہ کوئی تھرڈ پارٹی کر سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے بہرحال یہ ایسے رسک ہے کہ جن کا کونسیکونس یا جس کی جس کے جس کے ریزالٹس جو ہیں وہ ہمیں برداشت کرنے ہوں گے تو مختلف قسم کی تدابیر جو ہیں وہ ڈھونڈی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں رسک مینجمنٹ is a general concept which can encompass various aspects or issues for example رسک مینجمنٹ against natural disasters financial رسک مینجمنٹ relationship رسک مینجمنٹ اور رسک ان کے علاوہ اور بہت سے بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ ان چار چیزوں کے حوالے سے ہی ہے اور رسک چاہے برینڈ کو رسک ہو چاہے image کو رسک corporate image کو رسک ہو کسی بھی قسم کا رسک ہو approaches جنرلی جو ہیں وہ جیسے ہم نے ابھی بتایا آپ کو اسی قسم کی ہوتی ہیں ہم آج کے لیکچر کے اندر جو ہے وہ information سیسٹمز اور information سیسٹمز کا چونکہ تعلق جو ہے وہ فنانچل رسک سے بھی ہے نالج رسک سے بھی ہے ریلیشنشپ رسک سے بھی ہے اور پھر جس انوارنمنٹ میں وہ information سیسٹم کام کر رہا ہے can be affected by natural or man made disasters شورٹ سرکٹنگ ہو گئی اس کے میں آگ لگ گئی پانی کا پائپ پھٹ گیا تو فلیڈنگ ہو گئی جس سے سیورز ڈیمیج ہو گئی یا ورک سٹیشن ڈیمیج ہو گئی یا کیبل کے اندر کوئی فالٹ آگیا کوئی بھی چیز ہو سکتی یا آگ لگ جاتی یہ خدا نہ خانستہ تو یہ natural disasters کے اندر جو ہیں چیزیں آتی ہیں اب بہرحال ان disasters کے اندر کچھ man made ہو سکتے ہیں بد اعتیاتی کی وجہ سے کسی کی نا پرواہی کی وجہ سے یا ایک naturally کوئی چیز ہو گئی کوئی فالٹ تھا وہ فالٹ کو discover نہیں وقت پہ کیا گیا اور اس کی وجہ سے problem ہو تو آئیے اس موضوع کو جو ہے وہ آگے لے کر کے چلتے ہیں risk management اور اس کے بارے میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ایک جو سب سے بڑی چیز risks کے حوالے سے وہ ہے کیونکہ data ہو سکتا ہے کہ transfer ہو رہا security کے risks جو public کو اگر وہ open ہے آپ کا network public اس کو جو ہے public سے مراد ہر کوئی یا customer client کوئی employee وہ تمام لوگ جو ہیں وہ security risks ہیں levels ان کے کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن security risks کو manage کرنا particularly those security risks which are associated with reliance on information technology یہ کوئی اگر ہم کہے کہ جی اس کی سوفی صد solution حاصل ہو گئی ہے اور سب چیز بس بلکل قابو میں آگئی ہے تو یہ نہیں ہے یہ چیلنج ہے اور روز نئی باتیں نئے risks سامنے آتے ہیں نئے challenges سامنے آتے ہیں security کے حوالے سے risk سامنے آتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے ان کا اثر کو ضائل کرنے کے لیے پھر solutions ڈھومنی پڑتی ہیں strategies develop کرنی پڑتی ہیں تو یہ ongoing اور continuous کار اگر کوئی یہ سوچ لے کسی organization کے اندر کہ ہاں تو وہ ایک بہت بڑی غلطی ہو سیکیورٹی سسٹم کو revisit کرنا جو سیکیورٹی ہے جو data کو secure کرتی ہے جو data کی integrity confidentiality availability accessibility accessibility کو secure کرتی ہے اس کے حوالے سے آپ continuously security risks کو check کرنا پڑے گا جو controls institute کیے گئے ہیں ان کو check کرنا پڑے گا چیز یہ ہے کہ بہت ساری organizations اگر یہ سوچ لیتی ہیں اور اس چیز پہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتی کہ ان کا خیال ہے کہ جی انہوں نے پوری security کو سواج لیا ہے اور وہ جو کچھ انہوں نے کر سکتے تھے وہ اس کے بارے میں کر لیا ہے اس کہ مور سسیپٹیبل تو وائیرس بکوز کمپیوٹرز ہاف بکم مور انٹرکنیکٹد دیتی کہ جی نمبر آف یوزرز بے تہاشا ہوگا کوئی کہی پہ بیٹھا ہے کوئی کہی پہ بیٹھا ہے دنیا کے کسی کونے بے انٹرنیٹ کی حوالے سے آپ دیکھیں اور دیس مور انٹر ڈیپنڈنٹ ان ایکسیسیبل جب نمبر آف یوزرز آپ کے بڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آپ کے نیٹورک پہ آکے آپ کے ڈیٹا سے مستفید ہو رہے ہیں یا اس کو استعمال کر سکتے ہیں جو انفرمیشن آپ نے رکھی ہوئی ہے اس سے استعمال کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی رسکس آتا اس بات کا امکان کہ کسی کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جائے کوئی گند پڑ جائے کوئی سیکیورٹی کا رسک پیدا ہو جائے وہ اس کے امکانات کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر یوزرز بڑھتے جاتے تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ آنا کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے ہم نے جس وقت SDLC سسٹم ڈیولپنٹ لائف سائیکل کی بات کر رہے تھے اور اس وقت ہم نے انفرمیشن رسک مینجمنٹ اس کا تعلق SDLC کے ساتھ جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا تھا SDLC کے ہر فیز میں پروسس آف رسک مینجمنٹ اس نو ڈیفرنٹ یعنی ہر والے سے جو رسک ہیں ان رسک کو آپ نے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے identify کرنا ہے وہ رسک جو کہ نظر آتے ہیں جو you can see them کہ یہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی جن کے آپ سمجھتے کہ ریموٹ امکان ہے possibility ہے کہ شاید اس طرح بھی ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے ان کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے اور ہر process پہ ہر stage پہ آپ کو سسٹم set up کرنے کی کوشش کر رہے ہیں develop کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہر stage کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ process repeat کرنا پڑے گا اور ہر stage کے حوالے سے جو رسک سے ان کو identify کرنا پڑے گا اور ان کے بارے میں سٹرٹیجیز اور کنٹرولز جو ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گی یہ بار بار جو چیز ہے یہ کی جاتی ہے اب رسک management کے بزات خود phases ہیں وہ phases کیا ہے سب سے پہلے تو ہے system characterization سسٹم characterization سے کیا مراد ہے یعنی جو environment یا جو system یا جس چیز کے ہم بات کر رہے وہ ہے کیا اس کے parameters کیا وہاں پہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ کیا کچھ ہے اس تمام چیز کے بارے میں ہمیں پتا ہو نا چاہئے next threat identification threat identification کہ وہ جو یا جو اس میں آپ نے characterization اس کی جو profile بنائی ہے اس profile کے حوالے سے اس profile کے انبر کیا کچھ شامل ملے یہ ہم ابھی دیکھیں گے لیکن اس profile کے حوالے سے جس قسم کی ممکنا یا غیر ممکنا threats ہیں ان کو identify کرو پھر جب آپ نے threats کو identify کر لیا تو next phase آتا next phase یہ vulnerability identification کہ اس چیز کی حد تک possibility ہے کہ آپ نے جو system develop کیا یا جو بنایا یا جو موجود ہے اس میں یہ threats جو آپ نے identify کیے یہ اس میں اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کس حد تک ہو سکتے یہ third step آ جاتا ہے چوتھا phase جو آتا ہے کہ اچھا آپ یہ اس حد تک ہو سکتا ہے یہ threats ہیں یہ possibilities exist کرتی ہیں اب ان کو روکنے کے لئے control کرنے کے لئے ہم نے کیا تدبیر کی ہے کیا کوئی تدبیر کی یا نہیں کی یا اور کیا تدبیر practical possible solution ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے systems جو ہیں ان threats سے کو reality میں convert کرنے سے روک تو system controls جو ہیں ان کے analysis کیا جاتا ہے پھر likelihood determination یعنی اس چیز کے امکان کہ یہ threats جو ہیں اس کی likelihood possibility کیا ہے ہونے کی کتنی repeatedly کتنی دفعہ ہو سکتے ہیں کی مرتبہ ہو سکتے ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے اس کے لئے control برا دیا تو وہ روک جائے گا یا یہ بار بار جو ہے یہ threat ہمیں تکلیف دے سکتی ہے viruses ہیں جیسے میں نے کہا کہ viruses ہر وقت نئے قسم کے آ رہے ہیں جو کہ ایک نئے پہلو کو جو ہے آپ کے system کے اس کو affect کرتے ہیں جب وہ affect کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر وقت اس کے بارے رہے گا ڈیٹا ڈیسٹروی ہوگا ڈیٹا کوئی part of the ڈیٹا ڈیمیج ہوگا part of the ڈیٹا خراب کیا جائے گا کیا ہوگا یا transactional processing جو ہے جس طریقے سے define کی گئی ہے اس طریقے سے نہیں ہوگی جو threat نے اس کو جس طریقے سے distort کر دیا کہ وہ possible اور probable دونوں threats جو ہیں ان دونوں threats کے حوالے سے جن کے امکانات موجود ہیں کہ وہ آپ کے system کو affect کر سکے ان کا impact آپ کے system اور آپ کے data اور آپ کی information وغیرہ پہ کیا ہوگا risk identification پھر اس کے بعد بات آتی پھر controls کی recommendation آتی اور ان تمام چیزوں کو یہ اگر ہم ایک یوں سمجھیں کہ live environment میں نہیں کر رہے آپ یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ system development life cycle کے ہر stage پہ جب develop ہو رہا ہے اس وقت آپ یہ کر رہے تو پھر ان تمام چیزوں کو document کرنا بہت ضروری ہے کس قسم کے threats ہیں کس چیز کو effect کر سکتے ہیں اور ان سے کیا possibilities ہو سکتی ہیں ان کے لیے کیا controls recommend کیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو document کیا جانا چاہئے تاکہ جو users ہیں جب وہ system چلے تو پھر ان کے پاس یہ کم از کم اطلاع ہو کہ یہ فلانا threat اگر ہے یا فلانی آپ کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے پھر وہ جو recommendations ہیں recommendation خالی کر دینے سے فائدہ نہیں جب تک کہ وہ implement نہ ہو کیونکہ آپ کا objective یہ ہے کہ آپ نے system کو secure اور مزید تر secure کرنا ہے against possible threats from the outside and from inside therefore the recommendations that are made regardless of how simple they might seem or how difficult they might appear one has to ensure that those recommendations as long as they are practical they must be implemented اور پھر یہ اس بات پہ depend کرتا ہے کہ آپ کا system کے اندر investment جو ہے وہ کس حد تک ہے آپ کی جو requirement اس system سے ہیں وہ کس حد تک critical ہیں کیونکہ اگر تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اگر خراب ہوگئے تو کوئی بات نہیں کل ہم پھر وہ ایک نیا صفحہ بنا کے ڈال دیں گے سٹیٹک ویب پیج ہے ٹھیک ہے آج خراب ہو گیا کل پھر نیا ایک بن جائے گا کوئی بات نہیں تو اس کا رسک جو ہے وہ اس چیز کا آپ سوال یہ پیدا ہے کہ جی اگر آپ بار بار کرواتے اس پیسہ خرچ ہوتا ہے اچھا پیسہ خرچ ہوتا ہے کم ہے یا زیادہ ہے خرچ تو بار بار ہو رہا ہے نہ is it worth it or should we do something to stop that from happening so the extent of the investment that you are going to make on insuring کہ یہ secure آپ کا سسٹم ہو جائے وہ اس چیز سے بھی لنک اس چیز سے لنک ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اور جو اس سسٹم کے اندر information store ہو رہی ہے اور جو privacy کی requirement ہے جو confidentiality کی requirement اور integrity کی requirement ہے اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس میں سے جو information management information reports کے حوالے سے آپ لے رہے ہیں اس پہ آپ کا کتنا dependence ہے کتنا اعتقاد ہے اور اس کو آپ decision making کے لیے کس قدر اور کس حد تک آپ استعمال کرو ریکمینڈیشنز کی implementation بہت ضروری ہے اور پھر اس کی monitoring کے حاجی وہ جو ریکمینڈیشنز ہیں اور باقی جو تدابیر ہے کیا وہ regularly جس طریقے سے بتایا گیا ہے schedule کے حساب سے اس طریقے سے وہ تمام security measures regularly لیے جا رہے ہیں یا نہیں لیے جا رہے ہیں وہ controls کی recommendations implement صحیح طریقے سے ہو گئیں کہ نہیں ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مختلف phases ہیں risk management اس چیز کو ہم نے آپ کو یہ جو سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر present کیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم نے ایک focal point اب ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں تو کرنی ہیں لیکن اس کو کرنے کے لیے اس کو کروانے کے لیے سوچ نے کے لیے سمجھ کرنے کے لیے وہ کون کرے گا تو اس کے لیے ایک ضروری ہے کہ central focal point یا ایک committee یا ایک individual یا ایک group جو ہے وہ تشکیل دیا جائے جس کو ہم focal point کہتے ہے اور وہ focal point جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ responsible ہوتا ہے اور وہ oversee کرتا ہے اور guide کرتا ہے جو organization کے risk assessment procedures ہوتے ہیں focal point facilitates the planning performance and reporting associated with the organization's risk assessment programs and helps to ensure that organization wide risk related issues are appropriately addressed اب یہ جو focal point ہے یہ group یا individual یا committee یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں یہ کس level کی ہونی چاہیے جونیر لیول پہ ہونے چاہیے کس لیول کی ہونی چاہیے نہیں یہ corporate level یعنی let's say تیجی senior management level کی committee ہونی چاہیے for the system and those are the people who must ensure that the system works without interruption without inclusion in a secure environment so the focal point has to be a committee constituted of a senior level management examples isiches a corporate level facilitator may serve as a focal point for assessments throughout the company including those pertaining to information security because of familiarity with the tools and the reporting requirements ایک ایسا شخص senior level کا شخص جس کو سمجھ ہو کہ یہ جو system چل رہا ہے اور اس میں جو reporting requirements ہے اور اس میں جو مختلف طریقی کار ٹول وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور company کیا چاہتی ہے اور کس طریقے سے چاہتی ہے اور پوری چیز کو سمجھتا ہو وہ شخص ہو سکتا چاہتی ہر ہر دیپارٹمنٹ اگر اگر اپنے مختلف ڈیپارٹمنٹ بنائے اور ہر ڈیپارٹمنٹ کے کام جو ہیں وہ in a sense انڈیپنڈنٹلی although in a networked environment وہ چل رہے تو ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک شخص کو اس کے جو functions کے حوالے سے اس کے جو سسٹم کے حوالے یوزج کے حوالے سے سیکیورٹی کا انچارج یا فوکل پوائنٹ کا ممبر جو ہے وہ بھرائے جا سکتا ہے یا اس کو responsibility دی جا سکتی ہے کہ تمہاری unit کے تمہارے department کی جو activities ہیں اس کے risk assessment کرنا اور risk management کے حوالے سے آپ کو تدادیر جو network پورے کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس team میں شامل ہیں تمام لوگ مل کر فوکل پوائنٹ constitute کر سکتے ہیں جس کا کام مختلف phases ہیں risk management کے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا جو computer hardware software company ہے اگر hardware تو ظاہر ہے کہ آپ کسی vendor سے لیں گے اگر software وہ دونوں vendors بھی team جو ہے یا teams جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں کے جس کا objective یہ ہوگا کہ overall improvement risk assessment for the purpose of improving the security and reviewing results of risk assessments in the hardware and software systems from the perspective of offering a better reliable and risk free product ظاہر ہے کہ machine انہوں نے بیچ ظاہر ہے کہ system software انہوں نے دیا یا application software دیا تو ان کو بھی اس بات کی کوئی اہمیت ان کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے کہ صاحب ہم نے یہ چیز بیچی ہے یہ اس میں کوئی خرابی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو یہ insecure نہ ایک system client کو لگے لہٰذا ان کے اوپر بھی ایک responsibility ہے کہ وہ ان systems کے بارے میں جو کہ انہوں نے آپ کے یہاں پہ install کیے یا آپ کو دیئے ان کے بارے میں ریگلرلی رسک assessment کریں اور ان میں improvement cause کریں یعنی upgrades لے کر کے آئیں اور وہ آپ کو provide کریں کریں بارے کریں اور مو ریابی اور رسک فری کریں یہ انکفر بی بھارا یہ لوگ می اور می نہ بی می اور می نہ بی بارت بی فوکل آ قمیتی اور بی پینت پیاری بی بی ای بی آس دیگر بی 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 سو در پروسیس سیسٹم آبیسلی یہ چیز اس چیز یہ اس پہ دیپینڈ کرے گی کہ بھائی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے یا ان انہوں نے وہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھ رہے کہ یہ پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہ future کا client بھی ہے اس میں further investment بھی ہو سکتی ہے اور پروڈکس بھی آ سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جی ریگولر اپ ڈیٹس ایک چیز ہے جو کہ client service client service relationship کے اندر جو ہے وہ آپ کو ریگولر بیسس پہ کسٹمر کو آفر کرنا is part of your business and you get known for that اگر آپ اچھے طریقے سے اچھی چیزیں offer کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ the customer is going to have a better opinion on you so let's get back now to the first step which was system characterization the first phase of risk management system characterization سب سے پہلا in assessing risks for an IT system you have to define the scope of the effort یعنی آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو system جس کے بارے میں آپ risk assessment کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کیا the resources and information that constitute the system are identified جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے کس چیز کی risk assessment کرنی ہے کس ماحول میں risk assessment کرنی ہے اس کے parameters کیا ہیں boundaries کیا ہیں تو آپ کیا کریں گے دنیا بہت بڑی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو پہلے پچھ کی inspection کی جاتی یہ دیکھنے کے لیے کہ پچھ کا رنگ کیا ہے پچھ نرہ میں سخت ہے گراسی ہے کیسی ہے وہ assessment کی جا رہی ہے پچھ اور پھر اس کے حساب سے تدویر بنائی جا رہی ہے کہ جی اچھا وہ چیارا کھلاڑی کھلاڑی جو کھیلیں گے وہ کس قسم کے کھلاڑی کھیلیں گے بال سپن کرے گا بال باؤنس کرے گا بال کیا کرے گا اور تدویر پھر اس کے حساب سے بیان کی جاتی ہے آفٹر میکنگ بی assessment تو یہی کام ہم یہاں بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ جو ماحول ہے اس ماحول کو پہلے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرنا کہا پہ کیا کرنا ہے تو the system related information is documented کیونکہ یہ بھی بات ضروری ہے کہ جی کیا کیا چیز ہے وہ ہے کیا کیا اور اس میں شامل کیا ہے ہارڈویر شامل ہے سوفٹویر شامل ہے اگر system interfaces ہیں وہ کیا ہیں data اور information اس میں کس قسم کی ہے کیسی store ہوتی ہے people who support and use the IT system یعنی وہ تمام technical لوگ بھی اور وہ لوگ users بھی ان سب کے بارے میں کہ کون ہیں کیسے ہیں کیا usage کی extent کیا ہے اور system mission کیا ہے processes performed by the IT system ہر segment کیا اس کی mission کیا objective کیا ہے mission کا مطلب یہاں پہ objective کا ہے کہ وہ کیا achieve کرتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس محول کو define کرنا ہے جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ سوچنا یہ شروع کریں گے کہ اچھا صاحب اب یہ اس قسم کا hardware ہے یا اس قسم کا setup ہے ہمارے پاس اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یا کیا امکانات ہے وغیرہ اسی کے حوالے سے مزید information جو ہمیں system کے بارے میں چاہیے ہوتی وہ یہ ہے کہ functional requirements کیا ہیں سائیٹی system users کون ہیں system security policy کیا ہے system security architecture کیا ہے آپ جس وقت system بناتے ہیں تو آپ کے پاس ایک security policy بھی ہونی چاہیے اور وہ security policy کا design کیا ہے اس کو کس طریقے سے implement کیا جا رہا ہے for the purposes of using for the purposes of accessing information recording information retrieving information اور making the system work operate اب یہ تمام چیزیں بہت ساری چیزیں یہ documented ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گفتگو جو ہے یہ صرف ایک نئے setup کی حوالے سے بات نہیں ہو رہی یہ بات جو ہے یہ existing اور نئے دولوں کے حوالے سے بات ہو رہی آپ نے develop کر آیا نیا system ہے بات چاہیے سیسٹم سیسٹم کی آوٹپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیسٹم کی باؤنڈریز یا پیرامیٹرز جو ہیں اس کے بابت کمپلیٹ نالج آگئے آپ کو سیسٹم فنکشن کے بارے میں نالج حاصل ہوئی آپ کو سیسٹم اور ڈیٹا کرٹیکالٹی یعنی اس سیسٹم کی آپ کی آگنائزیشن کے حوالے سے کرٹیکالٹی یا ویلیو کیا ہے کیا درجہ ہے آپ کیا درجہ دیتے جو ڈیٹا اس میں سٹور کر رہے آپ اس ڈیٹا کی کرٹیکالٹی کیا ہے پھر سیسٹم اور ڈیٹا سنسیٹیوٹی کیا ہے لیول کرٹیکشن رکوائر دیتے کرٹیکشن دیتا انٹیگریٹی کانفیڈنشیالٹی آنڈ آویلیبیلیٹی یہ تمام آوٹپوٹس ہیں سسٹم کرٹریزیشن کے جب آپ سسٹم کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اور وہ تمام حوالے سے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے سسٹم کو آپ سامنے لے آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ جی ہم نے کن کن ایریاز اور کن کن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رسک اسیسپنٹ پروسیجرز کو آگے بڑھانا ہے اور دیکھنا ہے اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ کیسے کیا جائے گا جی میں نے کہ جی ڈاکیمنٹ بنے ہوں گے ان ڈاکیمنٹ کو ریویو کیجئے آپ questioners جاری کر سکتے ہیں جو مختلف users ہیں جو technical لوگ ہیں جو administrator ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ questioners دے سکتے آپ personal interaction interviews اس سے آپ بہت ساری information دے سکتے اور جو system کو scan کرتے ہیں پرابلم ہو اس سے identify کر لیکن جو scanning tools ہیں ان کے بارے میں ہم سوفی صد یہ نہیں کبھی بھی کہہ سکتے کہ جو اس نے result سامنے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ بالکل سب صحیح ہے اور سب کچھ ہے کیوں کہ وہ scanning tool شاید اس بات جو کچھ ہوا اس کے بارے میں تو ہمیں information نہیں دی سو automated scanning tools جو ہیں yes they should be used but are not an utter and complete substitute for carrying out the risk assessment procedures so یہ risk assessment کا پہلا فی system characterization کے حوالے سے بات اب بات کرے threat identification کی پات threat identification کام پہلے بھی ذکر کر دیا ہم نے کہ جی پہلے lectures کے اندر گفتگو ہوئی وائرس کی بات ہوئی اور مختلف چیزوں کی بات ہوئی basically a threat is the potential for a particular threat source to successfully exercise a particular vulnerability ایک possibility exist کرتی ہے کہ جی اگر ایسے چیز ہو جائے تو یہ damage cause کیا جا سکتا ہے یا یہ interruption cause کیا جا سکتی ہے یا data کو فلا طریقے سے آپ اس طریقے سے اس کو خراب کر سکتے ہیں یا اس میں سے information آپ اس کو غلط طریقے سے process کر سکتے یہ خراب پھر ایک reality کے اندر convert ہو جاتی ہے چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ system میں اگر weakness exist کرتی ہے اس کو identify کیا جائے اس کے بارے میں تدبیر کیا جائے اس کو strengthen کیا جائے وہ weak link ہے in the chain اس weak link کو strengthen کیا جائے so that اگر وہاں سے vulnerable آپ ہو سکتے وہاں سے اس بات کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے system کو کے اندر unauthorized intrusion ہو سکتی ہیں یا misuse ہو سکتی ہے یا corruption کی جا سکتی ہے تو پھر اس link کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی steps threat source identification sources can vary from human beings to natural threats motivation اس threat کے حوالے سے کوئی وجہ ہوگی کی کیوں کوئی کرنا چاہتا ہے ہی system آپ کا چل رہا آپ سے کیا تعلق ہے کیوں کرنا چاہ رہا آپ کے system کو خراب یہ برماد تو کوئی وجہ ہونی چاہیے reasons why someone should instigate a taken in such instigation is discovered وہ جو motivation ہے اس motivation کو ختم کرنے کے لئے کیا تدبیر کی جا سکتی ہے حد تل امکان اس threat کے حوالے سے تو source کو identify کرنا اور پھر اس کی motivation اس کی جو بیسک وجہ ہے کہ کس وجہ سے ہم اس کو وہ threat جو ہے ہم cause کر رہے کیوں ہم کسی کو challenge کر رہے گا ہم یہ کر دیں گے کیوں کر دیں گے یہ ایسے ایسے خراب کر دیں چیز ایک وجہ ہوگی اس وجہ کی identification جو ہے وہ بن جاتے اب مثلا یہ slide آپ کے ساتھ میں ہے جہا پہ ہم نے threat source اس کی motivation اور اس motivation کی ویعہ سے action کیا ہو سکتا threat جو ہے وہ کیسے activate ہو سکتی threat source کیا ہے hacker cracker یہ ہم پہلے ان کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں آپ سے ان کی motivation کیا ہو سکتی ہے چیلنج ہے ہاں جی بڑا زبردست سسٹم بنایا جی وہ central bank نے اس کو تو کوئی توڑی نہیں سکتا ہم توڑ دکھائیں ایک چیلنج ہے کسی کا کوئی ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ نہیں وہ سمجھتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پتا ہے مجھے ان سے زیادہ پتا ہے ہم توڑیں گے میں توڑوں گا تیسری چیز rebellion کہ norms of the society کے خلاف ہم چلیں گے rebel کر رہے اور ہم اس کے حوالے سے جو نظام ہے اس کو درم بھرم کرنے کی کوشش کریں ریزلٹس ہیکنگ ہوگی سسٹم انٹروجن ہوگا کمپیوٹر کرائن ہوگا کمپیوٹر کرائن راونڈنگ آپ کے حوالے سے جی آپ بینکوں کے اندر لاکھوں روپے جو پیسے ہیں ان کو ہی صرف آپ علیدہ کر دیں کہ جی وہ میرے صرف اکاؤٹ میں کھنے جائے آپ بڑی ٹرانزیکشن میں ایک سفر کا اضافہ کرنا شروع کر دیں وہ ایسا بگ اس میں ڈال لیں کہ جناب وہ ایسا بڑی ٹرانزیکشن میں مقصان جو ہے وہ اوگنائزیشن کو ہوگا ابجیکٹیف ہمارا یہی تھا ابجیکٹیف یہی تھا کہ جی اس ریبلین کو ہم اس یہ جو طریقہ کار ہے اس سے ہم اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے بھی فائدے کے لیے نہیں ایک کیاوس کرتے فراڈ کریں پھر تیررسٹ بھی ہو سکتا ہے تیررسٹ کی موٹیویشن کیا ہے یا وہ کسی کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے یا ڈسٹرکشن کو از کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کی حالات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہا ہے کس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہے کوئی بھی اس کا اینگل ہو سکتا اس حوالے سے وہ سسٹم کوئی ٹیمپر کرے گا وہ جو کی پرسنیل ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے کسی موٹیوییشن کیا ہے بلاک میل ہے دسٹرکشن ہے ایکسپلائٹیشن ہے اور ریزلٹنٹ اکشن کیا ہو سکتا ہے کہ سسٹم کی ٹیمپرنگ ہوگی کسی ایمپلوئی پہ ہو سکتا اب ان اگزامپل کے بارے میں ہمیں کہز ماتا چلے کیا ہم کرسی پہ بیٹھ کے فضا میں گھورتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ ہاں کہی ہو سکتا ہے کہ جیس کا سمکہ یہ معاملہ ہو کیونکہ کسی کے ذہن پہ تعلی تو ہے نہیں جو بھی سوچنا چاہے آپ سوچ سکتے جو سیچویشن کریئیٹ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے لیکن جس سبجک کے بارے میں بات کرے اس کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کے سسٹم کچھ عرصے سے آئیٹی انوارمنٹ موجود ہے تو ایک ہسٹری ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ ہسٹری جو ہے اس کو ریویو کرنا ضرور ہوتا ہے کہ اس سسٹم پہ پہلے کبھی کسی نے کوئی اثر انداز ٹیمپرنگ ہو رہی ہے یا کرپشن ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے ایک record ایک history منٹین ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس information ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی اس سارے threat identification کے حوالے سے ہم اس چیز پہ آتے ہے کہ جی threat ایک statement threat statement identifying and defining threats وہ ہم result ہمارا ہوتا ہے تو یہ threat identification کی بات اب next step پہ چلتے ہوں next step ہے vulnerability assessment یعنی وہ weak link vulnerability is a weakness that can be accidentally triggered or intentionally exploited لیکن وہ کمزوری system میں موجود ہے وہ weak ہے link کہیں weak ہے اس کو کوئی accidentally کر لیتا ہے اس weakness سے کوئی نقصان پہنچ یا کوئی اس کو identify کرنے کے بعد اس کو intentionally اس کی وجہ سے harm cause کر پاس ست ہے تو vulnerability assessment جو ہے it helps in the building up of a list of weaknesses and flaws that may or may not exist but could exist and be exploited by the potential threat source so here system کا بغور مطالع ایک ایک چیز اس کو دیکھنا پڑتا ایک ایک link کو دیکھنا پڑتا اور اس کے حوالے سے سوچنا پڑتا کہ جی اس میں کوئی weakness تو نہیں رہ گی مثال کے طور terminated employees system ID are not removed from the system ایک employee کو کی services آپ term service service تو آپ نے terminate کر دی لیکن اس کا ID login تھا بس جی کہ مجھ یاد ہے ہم کر لیں گے وہ آپ removed نہیں کرتے so threat source جو ہے وہ terminated employee بن گئے اور ID آپ نے چونکہ remove نہیں کیا so you have given that person a chance کہ وہ اس ID کو اب ناجائز طور پہ استعمال کرے داخل ہو جب کہ اس organization کے ساتھ کوئی تعلق یا اس سے information which he can pass on to other people competitors وغیرہ آپ کے دفتر میں جی بڑا اچھا انتظام ہم نے آگ بھجانے کے حوالے سے کیا ہوا ہے water sprinklers ہم نے لگائی ہوئے ہیں تا پلین بھی ہیں وہاں پر رکھی ہوئی ہے اب چیز یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آگ لگ سکتی ہے کہ وائرنگ اگر خراب تھی آپ نے پانی کا استعمال کیا کئی سے دھوا اٹھا اس نے سپرنکلر مارا یا آٹوماتک سپرنکلر شروع ہو گئے اس سے کسی نے سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے آپ نے سگرٹ پیا دھوا ہوا سپرنکلر خود بخود چلنا شروع ہو گئے اس سے جو ہے وہ لائیو سلسلہ چل رہا ہے شورٹ سرکٹنگ ہوئی آگ لگی نیگلیجنس ہے اس انڈویجول کی جس نے یہ دیمیج کیا تو سورس اسٹیبلش ہوا اور ولنرابلیٹی یہ ہے لہٰذا جو سپرنکلر ہیں یہ یوزیج ہے ان چیزوں کی وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے کب ہونی چاہیے اس سے پہلے کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ سپرنکلر آل ہونے سے پہلے کیا کچھ ہونا چاہیے کوئی آٹوماتک سوچنگ آف ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے سو اس حوالے سے بھی جو انفرمیشن آپ کو درکار ہوگی کہ جی اگر پہلے رسک اسسسمنٹ ہو چکی ہیں تو ان کی کوئی ریپورٹس ہیں آرڈٹس انٹرنل یا ایکسٹرنل ان کی ریپورٹس یا ان کے کامنٹس اس حوالے سے ان کو بھی کام کرنا اور ان کو بھی چیزیں دیکھنی ہے وہ بھی کوئی کامنٹس دیتے ہوں سیکیورٹی کی ریپورٹس اس حوالے سے کیا ہیں اور سیکیورٹی نے جو اپنی ریپورٹس لیں ان کو ٹیسٹ کیا تو اس کے ریزلٹس کیا ہے کہ جی وہ جو لیول میں نے دیفائن کیا یا وہ میں نے جو سسٹم دیفائن کیا کہ سپرنٹلر آن ہونے سے پہلے آٹومیٹک تمام الیکٹرکل گیجٹس سوچ آف ہو جائیں وہ ہوئے کہ نہیں ہوئے وہ سسٹم کام کرتا ہے یا سپرنٹلر آن ہو جاتے ہیں یا کس حد تک دھوئے کو برداشت کرنے کے بعد سپرنٹلر آن ہوتے تو یہ مختلف ریزلٹس جو ہیں اس سیکیورٹی سسٹم کے جو کہ لانچ کیا گیا یا انسٹال کیا گیا یا انپلیمنٹ کیا گیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ ریزلٹس ہوں گے ان کو اگزیمن کیا جاتا ہے اور پھر جو سامنے چیز آتی ہے وہ ایک لسٹ ہے آف پوٹینشل والرابلٹی آج کے لیکچر میں ہم نے تین فیزز جو ہیں رسک اسیسمنٹ کے حوالے سے ایک تو اوور بیو ہم نے کیا دوسرا ہم نے تین فیزز جو ہیں سسٹم کریکٹرائزیشن تھریٹ آئیڈنٹیفیکیشن بلنرابلٹی آئیڈنٹیفیکیشن اس کے حوالے سے بات جی نیکسٹ جو ہم اب گفتگو کریں گے نیکسٹ لیکچر کے کنٹرول انالیسس کے حوالے سے ہوگی کیوں کہ جب آپ نے تھریٹس کو ایڈنٹیفائی کر لیا والنرابلٹی کو ایڈنٹیفائی کر لیا سسٹم کو کریکٹرائز کر لیا سسٹم کو سمجھ لیا تو اب چیز یہ آئی کہ تدبیر کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہے تدابیر کے بارے میں کنٹرول انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے نیکس لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا موسیقی 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 موسیقی